السلام علیکم ہیلو ویورز میرے چینل پر آپ سب کا ویلکم کیا آپ نے سوچا تھا کہ وہ ملک جو پچھلے پچاس سالوں سے جنگوں کی گریفت میں ہے جس پر پچھلے پچاس سالوں سے جنگیں مسلط ہیں جس پر دنیا کی دو سپرپاوروں نے حملے کیے نائنٹی سیمنٹی ون میں رشیہ نے فوجے گسائیں اور رشیہ کو بڑی طرح سے موکے کھانی پڑی پھر یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ نے دوہزار ایک میں نائن الیون حادثے بعد اپنی فوجے اس ملک میں گسا دی مگر ان کو بھی موکی ہی کھانی پڑی کیونکہ ان کو کیا پتا کہ یہ جس ملک میں پناہ لیں گے یہ جس ملک میں جائیں گے وہ ملک کو یہاں ملک نہیں وہ ایک بہت خطرناک ملک ہے اور ان کو اس چیز کا اندازہ بھی ہو گیا جی ویوگرز وہ افغانستان ہے یعنی کہ ہمارا ہمسائیم والک پاکستان کے مگر اپنے واقع ہے جس نے ایک سوپر کار بنائی ہے جس کی ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہوگی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر چٹچوں میں ہے اس کار کا نام مادانائن ہے جو دکھنے میں سوپر کار بکارٹی جیسی لگتی ہے اب دیکھیں کہ سوپر کار بکارٹی سے اس کا کمپیڈیزن ہو رہا ہے افغانستان کے لوگوں نے کوئی عام چیز تو بنائی نہیں اس ویڈیو میں اس شاندر کار کو دیکھیں کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ افغانستان ایسی کار بنائے گا میں نے نہیں تھا سوچا کیا آپ نے یہ سوچا تھا مگر یہ بات حقیقتاً سچ ہے پچھلے پانچ ماں افغانستان انٹوپ کے سی ایو محمد رضا احمدی نے کہا کہ ان کی کمپنی پچھلے پانچ سالوں سے اس پروٹوٹائپ کو تیار کر رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسے دسمبر میں قطر میں ہونے والی کاروں کی نمائش میں دکھائیں گے تام ابھی تک ایسی کوئی ریپورٹ نہیں آئی ہے واقعی یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستانی کچھ سوچو یار انہوں نے کوئی گدہ گاڑی نہیں بنائی بلکہ ایک سوپر کار بنائی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کا نام مارڈان آئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلم مالک کو ترقی کرنے کی تفیق عطا فرمائے خاص کر پاکستان کو